اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت شبہ کازالہ شبہ کازالہ آج کا شبہ الگی بی ٹی تنظیم سے تعلق پرکنے والے لوگوں کی طرف سے ہے وہ کہتے ہیں جنسی میلان ایک قدرتی جذبہ ہے جس پر کسی کا اختیار نہیں اگر ایک مرد کا میلان دوسرے مرد کی طرف ہی ہوتا ہے اور کسی عورت کی طرف نہیں ہوتا تو اس میں اس کا کیا قصور ہے اور یہ کہ جنسی میلان کا معاملہ تو ہر شخص کا ایک بہت ہی پرسنل اور پرائیوٹ قسم کا معاملہ ہے چار دیواری میں بن کمرے میں اس تعلق میں مذہب یا کسی دوسرے انسان کا دخل نہیں ہونا چاہیے ویسے قرآن میں بھی اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے باقی قوم لوت کا گناہ یہ نہیں تھا کہ مرد مرد کے ساتھ جنسی تعلقات رکھتا تھا بلکہ وہ یہ فیل جبرن کرتے تھے اس لئے گناہگار ہوئے آپ فرمائیے کہ ہماری کیا سوچ ہونی چاہیے کیا حقیقت ہے اس میں اللہ یہ بھی کہہ دیا کہ قرآن میں کوئی ممانعت نہیں یہ بالکل لکھا ہے اگر یہ بات ہے تو قرآن کے اندر پشاپ پینے کی ممانعت نہیں آئی پخانہ کھانے کی ممانعت نہیں آئی تو کل کوئی پشاپ بھی پینے لگیں گے پخانہ بھی کھانے لگیں گے ان کی ممانعت بھی قرآن کریم میں نہیں آئی تو یہ ممانعت نہ آنے کا مطلب کیا ہے یہ مطلب دنیا ہے کہ اس کے اندر سراد ان کوئی ایک چیز آ جائے جیسے شراب سے منع کر دیا یا یہ کہ زنا سے منع کر دیا تو یہ تو بات ہی ان کے مزی کا خیز ہے اور باقی یہ بات کہنا ہے کہ فطری محلانہ قدرتی جذبہ ہے تو قدرتی جذبہ یہ قومِ لوت کا جب زمانہ ہے تب ہی پیدا ہوا قومِ لوت سے پہلے دنیا میں انسان نہیں تھے قومِ لوت سے پہلے جو دنیا میں انسانی بستی تھی اس وقت یہ جذبہ کانا تھا یہ اس وقت قدرت نہیں تھی تو قدرتی جذبہ تب بھی ہونا چاہیے تھا تب کوئی ایسا فرد واحد پیدا کیوں نہیں ہوا کہ جو اس عمل کی طرح متوجہ ہو یہ قومِ لوت والوں کے اندر یہ قدرتی جذبہ پیدا ہو گیا اس کا مطلب یہ فطری جذبہ نہیں ہے اگر قدرتی فطری جذبہ ہوتا تو جب سے انسانیت ہے تب سے ان کے اندر یہ جذبہ موجود ہوتا تو قومِ لوت ہی کے وقت نہ ہوتا یا یہ کہ یہ ثابت کریں کہ قومِ لوت سے پہلے جو انسان تھے ان سے ڈیفرنٹ تھے ان کے جذبات الگ تھے بلکہ وہ انسان تو ان سے زیادہ طاقت اور قوی تھے ان کی جنسی جو قوتیں طاقتیں ان سے زیادہ تھی ٹھیک ہے نا تو اس وقت تو آدھ سمود کی قومیں بھی گزری ہیں تو مطلب وہ اس کا مطلب کہ وہ ان سے زیادہ قوی اور طاقتور تھے ان کے اندر یہ قدرتی جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوئے آپ ہی کے اندر کیوں پیدا ہو رہے ہیں یہ اس کا جواب دیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس جگہ پر قومِ لوت آباد تھی اور جہاں پر یہ جو ہے وہ سارا سارا واقع پیش آیا جیسے قرآنِ قریب جو ہے اس کا بلکل گواہ ہے اور سرات اور پورا قومِ لوت کے اس کو ذکر کیا اور پھر وہ عذاب جگہ پہ نازل ہوا عذاب اور قوموں پہ بھی آئے اور جتنی قوموں پہ عذاب آئے اور عذاب کی جو مقامات تھے آج وہ آباد بھی ہیں لیکن کیا بات ہے کہ یہ جگہ پر جو عذاب آیا یہ صدوم کا علاقہ ہے کہ جو بیت المقدس اور جورڈن کے درمیان یہ ایک جگہ ہے تو وہاں جس جگہ پر یہ عذاب آیا تو وہ جگہ آج تک ڈیڈ ہے بلکہ وہاں جو وہ سمندر کا وہ حصہ وہ گہرائی کے اندر ہے وہ گہرائی کے اندر زیادہ گہرہ ہے اور اس جگہ پر تو کوئی زندہ جانفر بھی زندہ دینی رہتا مینڈک مچھلی کوئی بھی چیز اس کا نام ہی ڈیڈ سی بن گیا ہے آج کی دنیا اس کو ڈیڈ سی کہتی ہے بحرِ میت بحرِ لوت تو وہ آج صحیح دنیا اس کو ڈیڈ سی کہتی ہے آپ بھی جا کے دیکھ لیں بھئی یہ ڈیڈ سی ہے یہ وہ جگہ جہاں یہ اللہ کا عذاب آیا عذاب اور جگہوں پہ بھی آ لیکن وہ جگہ آج آباد ہیں لوگ رہ رہے ہیں جی رہے ہیں آبادیاں ہیں لیکن خاص اس جگہ پر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے اس جگہ کو بلکل ماری دیا اس کا مطلب ہے سمتنگ دیا ہے کچھ ہے بھئی آپ اقل فہم کیجئے وہ باتیں کرتے ہیں فطرت کے آپ کو سوچیں تھوڑا کیونکہ درائت بھی کوئی چیز ہوتی فہم ہوتا کہ کیا چکر ہے اور پھر جیسا عذاب قوم الوت پہ آیا ایسا عذاب پہلے کسی قوم پہ نہیں آیا بعد میں کبھی ایسا عذاب کسی پہ نہیں ہے جیسا قوم الوت پہ آیا یعنی اللہ کو وہ ان کا جو عمل تھا غیر فطری عمل کہ مرد مرد کے ساتھ جو یہ تعلق قائم کرتے ہیں اس کو عربی میں لیواتت کہتے ہیں عورت عورت کے ساتھ جو یہ تعلق قائم کرتی تھی اس کو سوک کہتے ہیں سین ہا حلوے والا قاف کہیں چیز سوک تو لیواتت اور سوک کے اندر وہ قوم مبتلا تھی اور ایسا عذاب اللہ نازل کیا ایسا پہلے بات کبھی نازل نہیں کیا تو یہ عذاب کی نویت دیکھ کر آپ کیوں نہیں کانشوس ہوتے کہ یار کوئی بات ہے کیوں کہ کفر شرک تو پہلے بھی چلا آ رہا تھا دنیا میں ظلم اور قتل پہلے بھی چلا آ رہا تھا جو ان کے اندر بھی ایک کفر شرک بھی تھا ظلم و قتل بھی تھا سب چیزیں تھی اور زنا اور یہ بدکاریاں پہلے بھی چلی آ رہی تھی لیکن اس قسم کا عذاب اللہ نے نازل کیوں نہیں کیا انہی پر کیوں کیا معلوم ہے کہ انہوں نے ایک اور نویت کا غلیز آنا قسم کا گناہ یہ انہوں نے یہ پرموٹ کیا اور متعرف کروایا اور یہ سب شیطان اور عبلیس کی وہ کارستانی تھی جس سے یہ سلسل شروع کروایا قوم کے اندر جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسا ہولنا کا عذاب نازل کیا جیزے قرآن کریم میں تفصیلات موجود ہیں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پوری ایک چنگھاڑ اور چیخ حضرت جبعی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماری کہ بالکل سب دہل کے رہ گئے پھر آسمان سے بارش کی طرح پتھر برسنے لگے اور پھر جی اللہ نے حکم دیا حضرت جبعی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا خطہ ہاتھ پر اٹھا کے آسمان دنیا تک لے گئے یہ جو آسمان وہاں تک لے گئے وہاں سے اس بستی کو پلٹ دیا اور الٹے وہ لوگ گرے اور وہ بستی ساری کی ساری اوپر گری مارتو سمیت اور اندر وہ سسک رہے ہیں اور تین دن کے لیے حضرت ازرائیل صلی اللہ علیہ وسلم ملک و موت کو اللہ نے روک دیا ان کے روح قبض نہیں کرنی یعنی ملک و موت کو جانے سے روک دیا روح قبض نہیں کرنی تین دن اسی طرح سسکتے رہیں ان کو وہ احساس ہو کہ ہم کس گناہ اور غلطی مبتلہ تھے اور ہاں تین دن وہ سسکتے رہیں تین دن کے بعد ملک و موت کو اجازت ہوئی کہ اب جا کے ان کی روح قبض کرو ایسی روحیت کو تو عذاب آئے نہیں تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آخر وہ ایک خاص وہ عمل تھا جو انہیں نے شروع کیا اور خود حضر لوت علیہ السلام نے بھی ان کو کہا اتا تون الفائشہ تم ایسا فوش کام کر رہے ہو ما سابقکم من احد من العالمین کہ جہانوں میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں کیا یہ تم نے سب سے پہلے سٹارٹ کیا تم سے ملے کبھی کسی نے یہ عمل نہیں کیا کیا سا عمل اس لئے عموی ہے جب بادشاہ عبد الملک وہ کہتا ہے اگر قرآن کریم نے اس عمل کا ذکر نہ کیا ہوتا تو ہمارے خواب و خیال میں بھی کبھی نہ آتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ اتنا غیر فطری عمل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ غیر فطری عمل ہے یہ قدرتی جذبہ ہے اور پھر ہمارا کیا قصور ہے کوئی بات نہیں ہمیں مرد مرد کیلئے میلان ہوتا ہے ہمارا کیا قصور ہے کوئی بات نہیں اگر میلان ہوتا ہے میلان تو روزی کی حالت میں کھانے کی طرف بھی ہوتا ہے میلان تو پانی کی طرف بھی ہوتا ہے روزی کی حالت میں میلان تو روزی کی حالت میں بیوی کی طرف بھی ہوتا ہے میلان اگر ہو بھی رہا ہے تو اصل اگلی سوات تقاضی اس میلان پر تقاضی پر عمل کرنا روزی دار کھاتا نہیں ہے اس کا روزہ قائم پیتا نہیں روزہ قائم بیوی پانی جاتا روزہ قائم تو میلان اگر ہو بھی رہا ہے محول کی گندگی کی وجہ سے لیکن اس کے تقاضی پر عمل کرنا یہ کہاں سے جائز ہو گیا کیونکہ میلان ہو جانا میلان تو آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ یار اس کے پیسے اٹھا لوں میں میلان تو ہی بھی ہوتا ہے کہ یار اس کی تھپڑ مار دو دو لیکن کہ آپ اپنے میلان پر عمل کرتے ہیں کتنے میلانات انسان کو شب و روز دل میں آتے ہیں لیکن انسان کٹی سکی ویسے پی جاتا ہے مطلب ہر میلان پر عمل بھی تو کرنا ضروری نہیں ہے نا تو یہ بھی وہ ایسا میلان ہے آپ کا کہ جو قانونی اور جو شریعت دونوں اعتبار سے قابل اعتراض ہے اخلاقی اعتبار سے قابل اعتراض اور پھر اعتراض مہنے اور آپ نے نہیں یہ تو رب کائنات ہے جس سے انسانی تخلیق کی اس کو اعتراض ہے اس کو اعتراض ہے اور تب ہی عذاب ایسا دیا گیا ان کی بستی کو اُلٹ دیا اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ جس طریقے سے تم لوگوں نے بالکل خلاف اقل ایک اُلٹا کام جاری کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سزا بھی اس کو اُلٹا کر کے کی یعنی مماثرت اللہ بس وقت عذاب کی اس کے ذات کر دیتے ہوتے ہیں تو عذاب کی نویت بھی اسی طرح کی نازل کی کہ ان کو جیس طریقے سے جو سزا ملی تو لہٰذا یہ بات کہنا کہ یہ وہ قرآن میں ممانت نہیں ہے اور یہ قرآن میں ممانت بہت سی چیزوں کی نہیں ہے کیا بہت سی چیزوں کی نہیں ہے کہ آپ وہ بھی کرنے لگیں گے تو پہلی بات آپ یہ بات ہی غلط ہے قرآن میں ممانت رہی ہے کیوں نہیں ہے سنت نساء کی آیت نمبر آیت نمبر جہ پندرہ اور سولہ پندرہ کے اندر بعض مفصول فرماتے ہیں کہ یہ ان عورتوں کا ذکر ہے کہ عورتیں عورتیں آپس میں مبتلا ہو سوہک جس کو یہ لوگ لیسیبین کہتے ہیں اور آیت نمبر جو سولہ ہیں اس کے اندر وَاللَّذَانِ وَاللَّذَانِ يَعْتِينِ 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 کہا مِنْكُم تو وہاں بھی وَاللَّذَانِ دو مرد 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 کے ساتھ جو وہ یہ عمل کرے تو یہاں پر لیسیبین اور دونوں کا ذکر آیت نمبر پندرہ اور سولہ میں موجود اور اس وقت جب تک کہ ابھی تفصیلات زنا کی نہیں آئی تھی تو وہاں پر وہ سزائیں بیان کی لیکن جب زنا کی آیات بقیدہ آگئیں تو پھر مفسرین نے بقیدہ اس کے لئے اقوال متین کر دیئے کہ ان کی سزا کیا ان کو قتل کیا جائے گا چوانچہ عبدالعبن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی نے فرمایا کہ جاں مرد مرد کے ساتھ یہ عمل کرتے دیکھو فَقْتُلُو فَائِلُ وَالْمَفُول فَائِل مُفُول جو انہوں کو قتل کر دوں تو قتل ان کی سزا ہے بلکہ جو ہے وہ حضرت علی عزی اللہ انہوں نے تو اس کی سزا جلانے سے کی کہ عبوب صدیق عزی اللہ عنہ ان کے زمانے میں پتا چلا کہ فلان علاقے میں ایک شخص ہے جس کے ساتھ لوگ جب وہ ایسا عمل کرتے جیسے عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے تو عبوب صدیق عزی اللہ عنہ نے سب صحابہ کو جمع کیا مشاہ کیا کیا کریں تو حضرت علی عزی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس عمل کرنے والے کے لیے اللہ نے قرآن میں تفصیل بیان کیا آپ کو پتا ہے کتنا گھنونہ جرم ہے لہذا اس شخص کو بھی اسی طرح ستا دیا اس کو جلا دیا جائے لہذا عبوب صدیق عزی اللہ عنہ نے حکم دے دیا اس کو جلا دو جلانے کو حکم تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا سنگین اور گھنونہ جرم حدیث میں آتا ترغی و ترہیب میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی ساتوں آسوانوں کے اوپر سے لانت کرتے ہیں سات قسم کے لوگ ان میں سے ایک قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی تین مرتبہ لانت کرتے ہیں سب پر ایک ایک مرتبہ لانت کرتے ہیں ان پر تین مرتبہ لانت کرتے ہیں اور وہ کون ہیں فرمایا کہ وہ ملون ہے وہ شخص جو قوملوت والا عمل کرتا ہے تین مرتبہ آپ نے فرمایا ملون ہے وہ شخص جو قوملوت والا عمل کرتا ہے ملون ہے وہ جو قوملوت والا عمل کرتا ہے تو تین مرتبہ لعنت ان کے اوپر اترتی اس عمل کرنے والے اور ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کہ چار قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ صبح بھی ان کو غزب کی نگاہ سے دیکھتے اور شام کو بھی ان سے ناراض رہتے ہیں ان میں سے ایک وہ وہ مرد جو عورتوں کے ساتھ مشابہ کریں دوسری وہ عورتیں جو مردوں ساتھ مشابہ کریں اور تیسرا وہ شخص جو کسی جانور کے ساتھ یہ قومی لطول عمل کرے اور چوتھا وہ شخص جو کسی آدمی کے ساتھ قومی لطول عمل کرے یہ چار طرح کے لوگ وہ ہیں کہ اللہ تبارک وعدہ صبح بھی غزب کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں اور شام بھی ناراض ہوتے ہیں اب یہ اتنی وعیدیں اس حوالے سے موجود ہیں کہ کوئی گنجائش ہی نہیں کی عمل کہ انسان فطری طور پر اب پھر یہ کہنا کہ یہ ہماری پرسنل لائف ہے جی بند کمرے کے اندر مذہب کو دخل اندازی کی اجازت ہی نہیں بہت اچھا ہے اگر آپ اپنی جسم و جان کے مالک ہوتے تو ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے پرسنل لائف ہے کیا بات ہے کہ آپ یہاں روڈ پر کھڑے ہو کے اپنے آپ کو آگ لگانا چاہیں کیوں بھی ساری بھاگی آ جاتی ہے کیوں پوری ساری آ جاتی ہے آپ کو بچانے آ جاتے ہیں کیوں وہ کہتے ہیں چھوڑو جی میری پرسنل لائف کیوں کہتے ہیں کتنے لوگوں نے کوشی کی کہ ہم سب کے سامنے اپنے آپ کو مار لیں پول پر کود جائیں کیوں آ جاتے ہیں ادارے حکومت حکومت کیوں جب وہ الٹ ہو جاتی ہے اس لیے ہوتی ہے کہ آپ اپنی جسم و جان کے مالک نہیں ہیں اگر آپ اپنی جسم و جان کے مالک ہوتے ملکت پہلے آپ ثابت کر دیں کہ میں اپنی جسم و جان کا مالک ہوں تو پھر آپ پھر اگلی بات کیجئے گا آپ اپنی جسم و جان کے مالک نہیں ہیں اگر مالک ہوتے تو مرضی سے آپ زندہ رہتے مرضی سے آپ مرتے نہ مرضی سے جی سکتے ہیں نہ مرضی سے مر سکتے ہیں مارنے والا مار دیتا ہے جینے والا زندہ رکھتا ہے تو آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو مان کیسے بات کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جو آپ کی جسم و جان کی مالک ہے اس کا حکم آپ کی جسم جان پر چلے گا کیونکہ حق دو طرح کی ہیں ایک حقوق اللہ ایک حقوق العباد ہے حقوق اللہ جو ہے اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو متعلق ہے حقوق العباد جو بندوں کے آپس کے ہیں بندوں کے آپس کے جو حقوق ہوتے ہیں اس پر اگر دونوں بندے راضی ہو جائیں تو وہ کام ہو جاتا ہے مجھے خرید و فروخت ہے اب خرید و فروخت آپ کر رہے ہیں بیچنے والے نے کہا یہ دس ڈالر کی ہے خریدنے والے نے کہا خریدنے والے نے یار میں ساتھ کی دوں گا وہ مالک راضی ہو گا چلو ساتھ کی دیتا ہوں یہ آپس کی اضامتی سے ساتھ ڈالر پر چیز بگ گئی یہ حقوق العباد ہے معاملات ہو رہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں حق آتا ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر وہ جائز حلال نہیں ہوتا زنا جو ہے زنا یہ اللہ کا حق ہے یہی وجہ کہ مرد اور دونوں آپس میں راضی ہو جائے تو وہ حلال نہیں ہوتا حالکہ وہ کہا یار عورت کہتی میرا جسم ہے جیسے میرا جسم میری مرضی مرد کہتے میرا جسم میری مرضی زنا کریں گے ہم تو نہیں آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کا یہ حق ہے اللہ جب تک راضی نہیں ہوگا کہ یہ جسم آپس میں ملے اس وقت آپ مل نہیں سکتے اور اللہ نے اپنے رضا کا یہ طریقہ کیا بتایا نکاح آپ شریع نکاح کر لیں آپ آپس میں ملے تو یہ اللہ کا حق ہے تو جو اللہ کا حق ہوتا ہے وہ اللہ کی اجازت کے بغیر حلال نہیں ہوتا اسی طریقے سے مرد مرد کے ساتھ عورت عورت کے ساتھ یہ جتنے جسمانی آپ جسم کو جو ہے ناجائز جگہ پر جو ہے استعمال کر رہے ہیں یہ اللہ کا حق آ جاتا ہے لہذا آپس میں دو کا راضی ہو کر بند کمرے میں کچھ بھی کرنا یہ اس لئے جائز نہیں کیونکہ آپ اپنے جسم جان کے مالک نہیں اور جو مالک اس کی اجازت نہیں اس لئے مذہب انوال ہوتا ہے اور مذہب انوال ہونے کا مطلب ہے اللہ انوال ہو گیا کہ نہیں بھی یہ جائز نہیں ہے اور اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے تمام تفصیلات بتا دی اور اپنے قرآن کریم میں تفصیلات ذکر کر دی اور پھر یہ عذاب نازل کر کے نمونہ دکھا دیا اتنا سنگین جرم ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بہت بڑا دھوکہ جی میری مرضی میری لائف ہے محجز نہیں آپ پہلے مرضی اس وقت کریں جب آپ اپنی ملکیں ثابت کریں پہلے اپنی جسم و جان پر کہ میں مالک ہوں جب نہیں ہیں تو پھر اللہ کا حق اب جب کوئی سود کا معاملہ اب آپس میں دونوں راضی ہو جائیں سود حلال کیوں نہیں ہوتا کیونکہ سود یہ براہ راست اللہ کا حق ہے تب ہی سود حلال نہیں ہوتا لیکن دونوں راضی ہیں لیکن تجارت آپ بیش شراء کرتے ہیں تجارت یہ آپس کرتے ہیں اب جہز ہوتی ہے کیوں؟ کہ آپ دونوں کا معاملہ ہے تو اس لئے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ حق کس کا ہے حق العابد ہے یا حق اللہ ہے اگر حق اللہ ہے تو پھر اللہ سے پرمیشن آپ حاصل کریں پہلے پرمیشن حاصل کریں گے اس کے بعد وہ چیز آپ کے حلال ہوگی اور اللہ کے ہاں سے اگر پرمیشن نہیں ہے تو پھر آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے اس لئے یہ جو ہے بہت بڑا دھوکہ ہے کہ یہ قدرتی جذبہ ہے قدرتی جذبہ آپ سے قومی لوت سے پہلے کہ قوموں میں قدرتی جذبہ کیوں پیدا نہیں ہوا یہ قرآن میں ممانت نہیں ہے اول تو ہے اور جو ہے نہ ہو تو پھر قرآن میں تو بہت سی چیزوں کی ممانت نہیں ہے کیا ساری چیزیں آپ کے لئے حلال ہو جائیں گی کیا آپ وہ ساری چیزیں کرنے کی تیار ہو جائیں گے کل کو آپ کہیں گے اصل میں قرآن میں اللہ نے اس کا ریزن بتائی ہے یہ کیوں پیدا ہوتا ہے کیونکہ قومِ لوت کا جب ذکر کیا تو وہاں پر یہ بتایا کہ بل بل اصل میں وجہ یہ ہے کہ جو تم یہ قومِ لوت کے عمل میں لیواتے پڑے ہو اصل میں تم اس حد سے بڑھ جانے والی قوم ہو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو تو یہ حد سے حدود سے تجاوز کرنا انسان کی طبیعت میں جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک حد پہ ٹھائرتا نہیں ہے وہ ہر حد کو توڑنے کو اپنا فطری جذبہ سمجھتا ہے دیکھو ویسٹر ورڈ کے اندر زنا رضا مندی سے آویلیبل ہے رضا مندی سے مرد اور راضی ہو کے کر لیتے ہیں تو یہاں تو ریپ ہونے ہی نہیں چاہیے یہاں تو زنا بل جبر کی زورتی پیشنی آئے چاہیے تو ویسی رضا مندی سے ہو جاتا ہے زنا بل جبر کیوں ہوتا ہے وہ حدود سے تجاوز کہ وہ نکاح کی حد کو توڑ کے زنا میں آیا اب وہ جنسی ملان شیطان اور نفس نے کہا کے نہیں ہے ریپ کریں رضا مندی زبردستی والے نہیں کر زبردستی والا کیا زبردستی والا کرنے کے بعد اب وہ عورت سے نکل کے مرد کی طرف جانے لگ گئے اب مرد سے کے ساتھ یاری کریں رضا مندی سے کریں یا زبردستی کریں پھر وہ گے اور پھر لسمن تو گویا ہے کہ یہ ساری حد سے تجاوز تو یہ حدود سے تجاوز جب حد بندی کے اندر رہنے کا انسان کو صدیقہ آ جائے گا اور وہ سمجھ لے گا کہ اللہ نے میری فطری جتنی قوتیں اور جتنی صلاحیتیں ان کی حد بندی رکھی یہ حدود رکھی ہیں یہ آنکھ کی بھی ایک حد ہے کان کے سننے کی ایک حد ہے زبان کے بولنے کی حد ہے انہوں حدود کے اندر چیزیں یہ ٹیکل کرنے کا سریقہ جب آئے گا اور یہ تذکیہ اور تربیہ سے آئے گا اور جب یہ آ جائے گا تو پھر آپ کو یہ ایک حد کے اوپر ٹھہرنا آسان ہو جائے گا ورنہ گے لسمن کے بعد پھر اگلے کسی سٹیپ کا آپ انتظار کریں کہ اب وہ اگلہ سٹیپ بھی ہونے والا ہے اس لئے یہ بلکل غلط اور باقی یہ ان کا کہنا کہ قوم الہوت پر عذاب اس لئے آیا کہ جی وہ زبردستی کرتے تھے زبردستی کرتے تھے پھر یہ ایسی بات کیا زبردستی کرتے تھے تو زبردستی جرم ہے زبردستی بھی کرتے تھے جرم ہے ٹھیک تو زبردستی جرم ہے تو جرم تو ثابت ہوا نا ایک بات اور پھر دوسری بات ہے زبردستی تو زنا بھی کرتے ہیں اس سے پہلے کی قوموں کے اندر زبردستی زنا بھی ہوئے ہوں گے تو اللہ نے ان پر تو ایسا عذاب نازل نہیں کیا جو قوم الود پر نازل کیا بات زبردستی کے نہیں ہے بات اصل میں وہی ہے کہ شیطان ابلیس نے یہ سارا جیہ قوم الود کے اندر یہ پیدا کیا کیونکہ وہ جو علاقہ صدوم کا تھا بڑا سرسبز باغات بڑا حریالہ اور بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتیں اترتی تھی تو دوسری علاقوں کے لوگ آکے مویشی چلاتے تھے وہاں سے پھل توڑ کے لے آتے تھے تو وہ لوگ صدوم کے لوگ تنگ ہوتے تھے کہ یار یہ کیوں آکے ہماری یہاں سے چیزیں لے کے جاتے ہیں کیوں یہاں سے ہمارا گھاس کاٹتے ہیں کیوں مویشی کو یہاں آکے پانی پلاتے ہیں تو اس پر یہ ابلیس سے سوچا موقع اچھا ہے ابلیس نے ان کو یہ پٹی پڑائی کہ تم ان کے ساتھ یہ عمل شروع کرو تو وہ کہہ لے کہ کیا بات کر رہے ہیں جب پہلے شخص کو اس نے کہا رہا کہتا ہے کیا بات کر رہے ہیں یہ کوئی بات ہے نہیں نہیں یہ ہم نہیں کر رہے ہیں کہ کسی کی قاشی خیال میں بھی یہ بھی ہو سکتا ہے پھر مفسرین لکھا ہے تفسیر مذری وغیرہ تفسیروں میں موجود ہے تفسیر حقانی وغیرہ میں کہ کیا کیا ابلیس نے سب سے پہلو خود ایک نوجوان لڑکا بن کے آیا اور اس نے ایک باغ میں سے انگور توڑے اور بندے نے اس کو پکڑا کہ میں اب تجھے چھوڑوں گا نہیں تو یہ انگور توڑنے آگیا کہاں سے آیا تو ابلیس نے اس کو کہا کہ اچھا بات سنو تم میں ایک چیز بتاتا ہوں وہ کر لو تو مجھے چھوڑ دو اس نے اس کو دعوت دی کہ میرے ساتھ یہ عمل کرو وہ کہتا ہے کیا بات کر یہ کیا حرکت ہے کہنے نہیں نہیں تم کرو تو اس کو ابلیس نے وہاں غناہ کی اس عمل میں لگایا اب عمل میں لگایا تو زہر ہے کہ نفس و شتان ہے اب وہ اس کے ساتھ روزانہ ابلیس آنے لگا انگور لینے لگا اور یہی حرکت کرنے لگا اب وہ اور دوستوں کو لانے لگا اور کرتے 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 کئی لوگ آنے لگے اور ابلیس یہ کام کرواتا رہا جب اچھی طرح سارے عادی ہو گئے ایک دن ابلیس غائد اور ساری قوم کھڑی کہ یار ہوا آئے نہیں لڑکا بس اس دن سے وہ آپس میں شروع ہو گئے جب یہ مرد مرد میں لگے عورتیں ظاہر ہے کہ عورتیں اگنور کی یعنی قرآن میں خود کہا کہ تم عورتوں کو اگنور کر کہ مردوں میں لگ گئے نتیہ یہ کہ عورتیں عورتیں آپس میں مبتلا ہوئیں نتیہ یہ کہ وہ وہاں سے یہ سنت سیعہ یعنی بری ریت وہاں سے چلی ہے اور آج تک یہ بری ریت چلی آ رہی ہے یہ اسی کا تسلسل ہے کہ جو آج گئے لسبین دنیا کے در پیدا ہو رہے ہیں ورنہ اس کا فطرت سے قدرت سے اور اقل اور شریعت کے ساتھ اس کا دور دور سے یہ لیکچر ہے بہت دنیا کے لیے سبق سیکھنے کے لیے آسان بات نہیں ہے جو آپ نے اتنی تفصیل سے اتنے آسانی سے بات کو ہمیں سمجھا دیا بہت شکریہ